بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ٹائپ ٹاپ سٹی کے کمرشل کاف کو وزٹ کروانتے ہیں آج ہی ہمارا گاڑی کا پہلا وزٹ ہے یہ جو اس کا مین کمرشل ہے جس کو کے بلوک کہتے ہیں جب آپ مین انٹرس سے انٹر ہوتے ہیں ٹاپ سٹی کے اندر جو جناب ایونیو ہے تو اس کی رائٹ سائیڈ پہ اس کا مین کمرشل ہے جس کا فرنٹ سارے کا سارا سری نگر ہائیو کی طرف ہے اور یہ کمرشل جو ہے نا یہ سارا ڈویلپ ہو چکا ہے یعنی کہ اب یہ ری سیل میں ہے اس میں فریش بوکنگ بہت کام ہے تو الحمدللہ اس میں ہمارے پاس یعنی کہ بنے بنائے شاپس بھی اور اپارڈ میٹ بھی موجود ہیں جو آپ کو ریزنیبل پرائیس میں مل جائیں گے اس کے اندر سرسر اگر جاتے ہیں تو ہمارے پاس کی ایم کی ٹاور ہے جو ابھی ری سیل میں بھی ہے اور اس کی فریش بوکنگ بھی ہے اس طرح آپ کو یہ سامنے نظر آ رہا ہے یہ سارا اس کا مین کمرشل ہے اس کے اندر اپنی انویسٹ میٹ کریں اب آپ کو ریٹرن جو ہے نا وہ اس کا اچھا ملے گا ان فیوچر سب سے بہترین جو لوکیشن ہے نا وہ اسلام آباد کی ٹاپ سٹی ہے اور ٹاپ سٹی کا بھی جو سب سے مین جگہ ہے وہ اس کا کے بلوک ہے یعنی کہ سری نگر آئی وے کے سامنے کمرشل کمرشل کے اندر انویسٹ میٹ کی ہوئی دو گناہ جمپ کرتی ہے اور اس کی ارننگ بھی اچھی ملتی ہے کیوں کہ جب آپ ائرپورٹ سے آتی ہیں اسلام آباد کی طرف تو سب سے پہلے کمرشل اور ریزیڈنشل جو آپ کو ملتا ہے وہ ٹاپ سٹی ملتا ہے اور ٹاپ سٹی ان فیوچر زیرو پوائنٹ ہے اس کے اندر آپ کی انویسٹ میٹ سکیور بھی رہے گی اور انشاءاللہ آپ کو ارننگ بھی اچھی ملے گی تو آپ اس کمرشل کے اندر اپنی انویسٹ میٹ کریں پہلے میں نے سگنیچر ہوتل کے مطلق اور اس طرح ریڈیسن ویڈیو کے مطلق بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہیں وہ بھی اسی میں ہے یعنی کہ سامنے ممتاز سٹی میں ریڈیسن بھی لے ہوا ہے اور ٹاپ سٹی کے اندر سگنیچر ہوتل ہے یعنی کہ کمرشل کے اندر آپ انویسٹ میٹ کریں یہ وہ کمرشل ہے جس کی آن گراؤن سارا کچھ موجود ہے ڈویلمنٹ بھی ہو رہی ہے اور یہ ڈویلپ ہو بھی چکی ہے اس کے اندر آپ ری سیل میں اس کے اندر انویسٹ میٹ کریں تو ٹاپ سٹی کی الحمدللہ ہمارے پاس ریزنینشل پلوٹ کی بھی اور اسی طرح کمرشل کی بھی شافز کی بھی انویٹری موجود ہے اور اپارمنٹ کی بھی انویٹری موجود ہے آفیسز کی بھی انویٹری موجود ہے آپ میری ٹیم سے رفتہ کریں انشاءاللہ پرائیم گروپا مارکٹنگی ٹیم آپ کو ذمہ داری کے ساتھ اور دیزنینیبل پرائیس میں جو ہے نا وہ یونٹ نکال کے دے گی